بازوں تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ معزز ناظرین سامین ہم رب مہر رمضان کے پہلے عشرے کے آخری حصوں کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کریم ہمارے ان ٹوٹی پوٹی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے مجھے اور آپ کو رمضان سے استفادے کا موقع دے سنتے تھے کہ مہر رمضان آ رہا ہے پھر پہلا روزہ شروع ہو گئے آپ گل بنا جاتھ مہجر نوم آخری آخری عشرہ پہلا عشرہ کا آخری حصہ شروع ہو چکے مہر رمضان کی سب سے جو بڑی پروڈکٹ ہے اور بڑا نیکی ہے وہ تقوی ہے روزہ کی فرضیت کو ظہر کرتی ہے اللہ نے خود فرمائے اللہ کم تتقوم تقوی مل جائے گا اور تقوی کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا تقوی مل جائے تو سب سے پہلا فیادہ جو ہوتا ہے کہ گناہوں سے بریک مل جاتی ہے قرآن مجید کا ایک اصولی سے کہہ دیا کہ قرآن مجید میں یہ واضح بات آتی کہ ہم نے جن قوموں کو انفرادی یا اجتماعی پکڑا عذاب میں ڈالا عذاب کے طریقے اور انداز جدہ تھے لیکن عذاب کا سبب ایک تھا فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِ ہر قوم کی پکڑ کا آسامین سبب ایک تھا باقی اس سبب نے کیا کیا روپ اختیار کیے کیا کیا شیپ سے اختیار کی کیا کیا انداز اختیار کی وہ ایک بات کی بات تھی بنیادی بات یہ تھی کہ جتنے بھی ہم نے قوموں کو پکڑا وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ذَلَمُ کَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ قَانَتْ ظَالِمَا فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِ زَهْرَ الْفَسَادُ فِي الْفَرِّ وَالْوَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ یہ ایک ہے مفہوم کے اردگیت یہ ساری آیات تواف کر رہے ہیں مفہوم کا جو بنیادی قبل ہے وہ یہ کہ انسانی بستیوں کی آفت کا پریشانیوں کا سبب گنا ہے تو تقویٰ کا سب سے بڑا پہلا پلس پرنج یہ ہے کہ تقویٰ گنا کے آگے بریک لگاتے ہیں آدمی اللہ کی ذات کے یقین ان کے علاوہ کسی اور بنیاد پر جب گناہوں کو چھوڑتا ہے تو یہ بنیاد بڑی کچھی خام اور کمزور ہوتی ہے بہتے پانی کے پر بنیاد مقاہ ہوتی ہے بیت الانقبوت ہوتی ہے یہ ایسے مکڑی کا جال ہوتی ہے باس دیکھ رہا ہے افسر دیکھ رہا ہے باپ دیکھ رہا ہے ماں دیکھ رہی ہے پروسی دیکھ رہا ہے حکومت دیکھ رہی ہے کیمرہ دیکھ رہا ہے اس ساری چیزیں انتہائی کمزور ہیں اور یہ غیر مسلموں کے ہاں ان کی خاصی حمیت ہے اسلام میں گناہ کے آگے بریک کیے تنہائی میں یہ احساس پیدا ہو جائے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے میں آفس میں جا رہا ہوں میں دکان میں جا رہا ہوں میں اہوان اقتدار میں جا رہا ہوں میں کلم کی نوک سے کچھ لے کر رہا ہوں میں زبان سے کچھ بول رہا ہوں میں لے رہا ہوں میں دے رہا ہوں میں گوائی دے رہا ہوں ہر ایک کے پس منظر میں یہ گوائی کھڑی تھی یہ تقوا کا سب سے پلس پیٹ اور سب سے بڑا جو میجر فیدہ وہ آدمی کے گناہوں کے آگے بریک آجاتی آدمی دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے کوئی نہیں سن رہا اللہ سن رہا ہے کوئی ساتھ نہیں ہے اللہ ساتھ ہے کوئی سزا نہیں دے سکتا اللہ دے سکتا اللہ قادر متلک ہے اللہ خبیر ہے اللہ علیم ہے اللہ بصیر ہے اللہ میرے ساتھ ہے یوسف علیہ السلام کو جو بند کمرے میں زوردار سہلاب جو گناہ کا آیا زلیخہ کی پیشکش کے روپ میں خوفناک وارتا انسانی وجود پر سب سے زیادہ جو خوفناک وارتا وہ ہے ایک صنف مخالف کا دعوت گناہ دینا نسوانیت کا شباب سے بھرپور ہو کر کسی فرد کو تنہائی کے علم میں اپنے وجود کی طرف رغبت کی دعوت دینا یہ سب سے بڑا نفسیات کے دنیا میں سہلاب ہے جو انسان کے سارے تقوی کو طہارت کو علم کو زوم کو بہا کی لے جاتے بڑے بڑے جبہ دستار یہاں گر جاتے بڑے بڑے شاہ سوار یہاں چاہو شاہ نچے تو گر جاتے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی حیطلق یوسف علیہ السلام کو اس موز اور جنسی سیکس کے بہاو کے آگے جس چیز نے بہر باندھا قال آماز اللہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے زلیخہ بند کمر ہے تیرے نزدیک تنہائی ہے تیرے نزدیک کوئی دیکھنے رہا تیرے نزدیک تیرے شوہر بھی میرے ساتھ نہیں ہے لیکن میرے نزدیک میرے تقویٰ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور دوسرا تقویٰ کو جو سب سے بڑا دوسرا فیادہ ہوتا ہے وہ یہ تقویٰ اگر ایک مقصود مقدار پر آجائے جیسے مقصود حرارت ملے تو پانی بائل ہوتا ہے مقصود تیمپریچر ہو تو آدمی کو بخار کونٹ کیا جاتا ہے اس طرح مقصود درجہ کا تقویٰ جو اللہ کے ہم مطلوب ہے اور شریعت کے ہم مقصود ہے اور سنت کے ہم محبوب ہے اور انسان کے ہم مطلوب ہے اگر وہ ایک تقویٰ کی مقصود مقدار کسی دیہاتی میں شہری میں پیدا ہو جائے تو قرآن مجید میں لاغذین آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا خلاف عقل رزق آتا ہے یا خلاف گمان رزق آتا ہے پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھ مل سکے کہ بعض صحابت ہیں ان کے باغ سال میں دو دفعہ پھل دیتے تھے اب سال میں باغوں کا دو دفعہ سمر بار ہونا شاخوں کا پھلوں سے لد جانا یہ ایک خلاف گمان ہے تو قرآن کہتا ہے یارزقہ من حیث اللہ یا تصب اس کی میں ایک اور مثال خلاف عقل بھی کبھی اللہ پاک تقویٰ کی برکت سے دیتا ہے تقویٰ کرنسی ہے جیسے اللہ پاک خیروں کی رہیں کھولتا ہے ہمارے ہاں جو قرآن نے آدمی کے ذریعہ معاش متعارف کرائے جس طرح ہمارے ہاں کھیتی بڑی ذریعہ معاش ہے تجارت ذریعہ معاش ہے ملازمت ذریعہ معاش ہے اس طرح تقویٰ بھی ذریعہ معاش ہے یقین جانے تقویٰ سے اللہ پاک وہاں سے دیتا ہے اب میں ملازمت کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے مہینے بعد ملے گا کاشتکار موسم ربی یا موسم خریف کی فصلیں کاشتکارتوں سے پتا ہے گرمی میں یہ فصل تیار ہو جائے گی برسات میں یہ فصل تیار ہو جائے گی تاجر کو پتا ہے میں نے یہ مال لاکہ دکان میں رکھا ہے تو مجھے مہینے بس ہو کی وجہ ایک سو دس مل جائے گا یہ پتا ہے یہ معروف تھے لیکن تقویٰ وہ ذریعہ معاش ہے سور صف انکم ہے قرآن کے بقول وہاں سے دوں گا جانست میں گمان نہیں ہوگا ایک صحابی جنگل میں گئے تو دیکھا ایک چوہیا یا چوہا اس نے موں میں ایک سونیہ کی شرفیاں اور اس نے لاکہ ان کے سامنے پھینک دی پھر بل میں چلا گیا دوسری لائے تیسری لائے چوتھی لائے سترہ حدیث میں آتا شرفیاں لاکر اس کے سامنے پھینک دی جب سترہ شرفیاں پھینک دی تو پھر اس نے تھیلی لیا ہے انہوں نے تھیلی میں شرفیاں ڈالی اللہ کے محبوب کے پاس ہے کیونکہ ان کے نزدیک جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا جس میں حلال و حرام کی بیعث آتی تھی تو وہ اس کو حاضر من فرد ربی کہہ کر کھانے لیتے تھے برکہ اللہ کے محبوب سے اس کی تحقیق کرتے تھے آپ کے پاس گئے آپ نے پوچھا یہ بتائیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بل کے اندر جب چوہ لے کے آ رہا تھا شرفیاں تو آپ نے ہاتھ ڈالا سراخ میں انگلی ڈالی ہو انہوں نے کہا میں نے بلکل نہیں ڈالی میں دور تھا وہاں سے وہ لاتا رہا اب پھر میں اگر تو اس میں سراخ میں ہاتھ ڈالتا نکالتا چیزیں پھر تحقیق ہوتا ہے کہ کسی کی ہے اعلان کرویا جاتا لیکن یہ کچھ تیرے اس میں عمل دخل نہیں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک رزق کا انتظام کیے گا جو تقوی کی برکت سے آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہمارے ہاں اس کا احتمام نہیں کی جاتا پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ تقوی کی برکت سے اللہ آدمیوں انسانوں کے مسائل آسان کر دیتا ہے ہمارے ہاں جو بیماری نے الجہا ہوئے مقدمات نے الجہا ہوئے عزیز و عقارب نے الجہا ہوئے بزنس نے الجہا ہوئے پریشان کی ہوئے تو قرآن میں آتا ہے کہ تقوی کی برکت سے مسائل صالب ہو جاتے ہیں آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ آسانی سے رزق کے مسائل حل کرتا ہے دنیا کی مسائل تو ناظرین میری گزارش یہ تھی کہ ہم تیزی کے ساتھ دوسری عشرے کی طرف لبک رہے ہیں پہلا عشرہ قریب الاختتام ہے دوسرا عشرہ ایک دو روز کے بعد آغاز کرنا چاہتا ہے دس دن کے مسلسل روزے کی ٹیبلٹ کے بعد ہم اپنے نیہا خانہ دل میں محاسبہ کریں اپنی ذات کا احتساب کریں سیلف اکاؤنٹبیلٹی کریں کہ کیا تقوی کی کچھ رمک آئی تنہائی میں سوچا کہ مقدمہ نجاز کیا ہوتا ہے تنہائی میں سوچا کہ بزنس میں سوز کا کروبارہ آگیا تھا تنہائی میں سوچا کہ بزنس میں اپنے جاب میں رشوت کا کام کرتا ہوں تنہائی میں سوچا کہ میں اپنے ڈیوٹی پوری ادا نہیں کرتا تنہائی میں سوچا کہ میں فنان آدمی پر زیادتی کی ہے یہ جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے ڈر کر خارجی قوتوں سے بے نیاز ہو کر داخلی قوت جو نفس ہے اور اللہ کی ذات اور اپنے نفس کے اندر سے اتمنان لے کر یہ بات کرنا کہ یہ کام میں نے غلط کیا مجھے سوری کرنی چاہیے پیسے واپس کرنی چاہیے مال واپس کرنی چاہیے اس کو آگاہ کرنی چاہیے اس سے معذرت کرنی چاہیے اس جذبے کا نام تقوی ہے تو کیا دس روزے یا نو روزوں کے بعد یہ کیفیت کس درجہ میں پیدا ہوئی اگر پیدا ہوئی ہے اپنے آپ کو مبارک بات دیں اللہ کے حضور میں اور آپ شکر گزاروں سجدہ کریں اور اگر دس دن کے بعد وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سوابی ہے وہی مال غلط طریقے سے کمانا وہی غلط طریقے سے دکان میں آنا وہی غلط طریقے سے دفتر کے اندر دو نام کام کرنا تو یہ اس کا مقصد ہے کہ پھر تقوی نہ ہے اور جس کو تقوی نہ ہے اس کو گمان کے خلاف رزق پہ نہیں ملتا جس کو تقوی نہ ہے گناہوں کے سمجھ بند نہیں بان سکتا جس کا سمجھ تقوی نہ ہے اس کے مسائل کے الجہاوپان کا زمانہ سلجہو کی طرف نہیں جاتا اور جس کا تقوی نہ ہے اس کو تنہائی میں اللہ سے دننے کا مل کا پیدا نہیں ہوتا تو میری گزارے یہ تھی کہ ماہ رمضان کی جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے سب سے بڑا جو ایسٹس ہے سب سے بڑا جو طرف ہے وہ ہے تقوی کا حصول روزہ بھوک پیدا کرنے کے لیے نہیں پیاس پیدا کرنے کے لیے نہیں ترابیشہ بیداری کے لیے نہیں آخری شرح کے اعتقاف جگانے کے لیے یہ ساری مشکتیں اور مجہدیں اور تکلیفیں اس کا جو منزل مقصود ہے اپنے سارے فہم ادراک کے نفی کر کے اللہ کی حضور علمت صبر میں کھڑے ہو کے سوچنا یہ بات غلط تھی یہ کام غلط تھا یہ معاملہ غلط تھا یہ ڈیر غلط تھی یہ بزنس غلط تھا اور یہ میرے اور اس کے درمیان جو لنک ہو گیا تھا یہ غلط تھا مجھے اس پر توبہ کرنے چاہئے دنیا کی کوئی عدالت متقی کے علاوہ کسی انسان کی صلاح نہیں کر سکتی اور جس کو تقوی میں یہ حصول تقوی کا مہین ہے تقوی سمیٹنے کا تقوی اکٹھا کرنے کا ذات راہ لینے کا یہ تقوی نمازوں میں کام آتا ہے یہ تقوی عبادات میں کام آتا ہے یہ تقوی معاملات میں کام آتا ہے یہ تقوی اخلاقیات میں کام آتا ہے یہ تقوی خلوت میں کام آتا ہے یہ تقوی زبان کو لگام دیتا ہے یہ تقوی آنکھوں کو لگام دیتا ہے یہ تقوی بسارت کو لگام دیتا ہے یہی تقوی خیالات کے اندر غلط بنت کو لگام دیتا ہے اور یہی تقوی بے مہر اور بے رحم اختیارات کو لگام دیتا ہے اور یہی تقوی آدمی کے ہر غلط صلاحیت کو لگام دیتا ہے اگر تقوی لوز ہو جائے تو ایسے جیسے گاڑی ایک سو بیس کی سپیڑ پر چڑھ رہی ہے اور راستہ زگزگ ہے اور اردگر تاہد نظر گہری کھائی ہیں اور روڑ بڑا رشی ہے آمنے سامنے دائیں بین ایک ٹرافیک کا فلو ہے اور راستہ بھار آن مر رہا ہے دائیں بین آگے پیچھے مرتجرہ جا رہا ہے اور اس میں کھائیاں ہیں بلند ہیں اور دائیں بین اس کی گہری وادیاں اور گاڑی کی بریک لوز ہو جاتا ہے اب سوچ سکتے ہیں ایسے سوار کا کیا بنے گا جس کو پرخطر راستہ ملے پرحجوم راستہ ملے دائیں بین گہری وادیاں ملے حلاقت کے گہری سامان ملے اور اس کی گاڑی کے اوپر گریک بریک کے ذریعے اس کا کنٹرول ختم ہو جائے ہم زندگی کے موٹر ویپے ہیں جس کے اندر بے شمار زگزگ ٹیڑے میرے راستے ہیں انسانوں کا حجوم ہے آٹھ ہرب انسانوں کی ٹرافیک ہمارے دائیں بین آگے پیچھے خیالات میں اعتقادات میں چل رہی ہے اس کے بیچ میں ان سے ٹکرا کر منزل مقصود تک پہنچنا بیوی سے نے ٹکرانا پروسی سے نے ٹکرانا ہمسائے سے نے ٹکرانا ماتات سے نے ٹکرانا افسر سے نے ٹکرانا کولیک سے نے ٹکرانا گاہ سے نہ ٹکرانا اور دکاندار سے نہ ٹکرانا اور اپنی جذبات احساسات سے نہ ٹکرانا اور گوشت پوشت کی گاڑی کو تقوی کی بریکوں کے ساتھ زندگی کے پور پیچ راستوں سے آفیت سے جنت تک لے کے جانا یہ کام ڈیپینڈ کرتا ہے تقوی کے اوپر تو تقوی کے لئے شاندار موسم سازگار جو ہے جاندار شاندار وہ مہرمزان ہے اور مہرمزان میں تقوی پیدا کرنے کا بہترین جو کی ہے وہ روز ہے کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ زینہ من قبلیکم لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تقوی کا اگر اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوتا ہے کہ تقوی آسانی دیتا ہے تقوی گناہ کو بریک لگاتا ہے تقوی رزق خلافِ گمان دیتا ہے تقوی رزق خلافِ عقل دیتا ہے تقوی معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے تقوی عبادات میں جان دیتا ہے تقوی معاملات میں درست کی پیدا کرتا ہے تقوی معاشرت میں رہ راز پلاتا ہے تقوی اخلاقیات کو درست سمت مجین کرتا ہے تقوی خلوت کو شاندار بناتا ہے تقوی جلوت کو امدہ بناتا ہے تقوی لہجوں کو پشہستگی عطا کرتا ہے اگر یہ نہ بھی ہوتا تو عقلن بھی لوجک وائز بھی تقوی بڑا ضروری تھا چونکہ انسان کو انسانی تدبیریں کبھی بھی رہ راز پہ نلا سکتی اللہ کا خوف ہے جو انسانوں کو رہ راز پہ لاتا ہے آئیے افتاری کے وقت میں آپ کے لئے تقوی کے لئے اللہ کے حضور ملتمس ہوں آپ میرے لئے تقوی کے لئے دعا مانگیں اور پوری امت کے لئے تقوی چونکہ پہلی صدی میں جو یہ فورسز نہیں تھی اور کچھریاں نہیں تھی اور عدالتیں نہیں تھی اور جیلیں نہیں تھی اور مقدمات کی بھرمار نہیں تھی اور ٹکراؤ نہیں تھا اور ہاں غصب نہیں ہو رہا تھا اور دھوکیں نہیں تھیں تو اس کے پس مندر میں جا کے اگر اس کی گہرائی پہ جا کے جھاں کا جائے تو سبب یہ ملتا ہے کہ ہر شخص کے دل میں تقوی کی بریک بڑی مضبوط تھی جب چاہ لگا دیا اور اس کے بعد ایک انچ بھی گاڑی آگے نہیں جاتی تھی جس طرح کہ صاحبہ کی گاڑی مجال ہے کہ شریعت کے دہرے سے ایک انچ آگے چلیجئے جہاں ریڈ سگنل آیا تقوی کی بریک لگائی گاڑی رکھ گئی لکمہ حرام اندر نہیں جاتا تھا نگاہ مشکوک اندر نہیں جاتی تھی سوچ بیمار اندر نہیں جاتی تھی خیالات آوارہ اندر نہیں جاتی تھی اور مشکوک غزہ اندر نہیں جاتی تھی لہجے کے تلخی بہر نہیں نکلتی تھی غیبت بہر نہیں نکلتی تھی دوخہ بہر نہیں نکلتی ایک لگام تھی جس نے پورے مواشرے کو ٹریک پلا رکھا تھا تو ناظرین اگر رمضان گزر گیا اور روزے مکمل ہو گئے اور تقوی کی متعانہ ملی ہم وہ کم نصیب مسافر ہوں گے جو ایک محنت میں لگے رہے اور حاصل نہ کر پہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں اپنی کسی فضل سے متاثر ہو کر ہماری نیکیوں کو حال کوئی نہیں اپنے کرم سے ہمیں تقوی کی ایک ایسی مقدار متعین اطاع کریں جو زندگی کے تمام معاملات میں گوشت پوشت کی گاڑی کو بریک لگانے کے لئے مفید اور معاملوں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ